حیدر ریڈی ہو کر باہر آیا تو سامی کا منظر حیرت انگیز طور پر مکمل تھا شاہ ندیم کی کل میں باٹھا کھار رہا تھا نازی باہر آئی تو پلیٹ رکھتے ہیں ندیم نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے چھوڑوانی کی ناکام کوشش کر رہی تو جو ندیم پوری نہیں ہونے دے رہا تھا حیدر تو ہوشی سے رجوم گیا تھا نک وہ دیکھو نک نے اس کی نزدوں کے تاکوں میں دیکھا تو ندیم نازی کا ہاتھ چھوڑنے کی گھرس میں نہیں تھا وہ شرم سے سر جھکا گیا حیدر کے کان کے قریب بولا ایسے مومنٹ نہیں دیکھنے نہ دیکھنے نہ حیدر نے سنجید کی سر سے دیکھا جو نیم مسکرہ رہا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کر آؤ مجھے اس کے چیخ کا کہنپا وہ ویلچہ دیکھتا ہے اسے نائننگ ٹیبل تک لے آیا گود ماننگ شاہ اور ندیم نے کے نظر مسکرہ کو اسے دیکھا گود ماننگ کیسی ہو حیدر اس نے اصباب اصلاح شاہ کی پوچھو سوچ اپنے بابا پارٹی جس پا حیدر اور بھی زیادہ ہوچ ہو گیا اور کچھ یہ دے میں دانی ٹیبل ان کے کہکو سے گونج اٹھا روپا اور حیدر کے جوہرپا سکون تھا اس بات سے انجان کی ایک نیا دفان آنے والا ہے سگینہ کے زندگی میں وہ اپنی کمر میں لائٹ صاحب یہ سورے تھی کھولی کھلکی کا فردہ اٹھا کا ماز پہلے دو لوگ اندر کدے ایک نظر سکینہ کو دیکھا رومال نکال کر اس پر کلور فارم لگایا اور اس کی جائم چاہ دی اس سے پہلے کہ وہ رومال ناک پر رکھتے سکینہ جا گئی انہیں بے ساتھا اس کا ہاتھ پکڑے کون ہدھوم اس کے سوال پر وہ ہنکو کی طرح اسے دیکھنے لگے اس آدمی نے بہت کوشی کے رومال ناکے قریب کرنے کی مگر ناکام وہ اٹھ کھڑی تھی سفید گتا پجامہ دو بٹے سے آرے کھولے بال وہ کسی کی نیت بھی اس وقت حراب کار سکتی تھی مگر جو سامنے تھے انہیں حال لگانے کی قابل اجازت تھی انہیں تو بس اسے اٹھانا تھا چور چور انہیں چور مچانا شروع کیا تو وہ اور ڈر کے باغنے کی کوشش کی تو اس نے ایک آدمی کو پاکڑ لیا ابو امی چور چور اس کے آواز اتنی بلاندھے کہ وہ لوگ جا گئے تھے اوپر کے جانے باغنے کیا چانے دوسرے آدمی نے اپنے ساتھی کو بچانے کے چکر میں چاک کو اس گینہ کے پیر میں گسا دیا پیدر پہ دو وار کی جانے پا وہ بے ہوش ہو کر گئی اور وہ باغنے آشر صاحب جب تک وہاں پہنچے تب تک شاید دے ہو گئے تھی سامنے کا مردر کائمہ سے کم نہیں تھا سفرات کبرے سوئے ہو چکے تھے شاہلہ بیگم کی جیہیں پورے حملی میں گونجی تھی آشر صاحب نے ایمولیس بلوائی اسے باہن میں اٹھا ہے وہ باغنے ایمولیس میں ڈالنے کے بعد سیچان کو کار کی حیلو زیچان وہ نین سے بوجل ہوتے وجود کو سنبھالکن کی بات سنیا تھا زیچان سگینہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ ایک دم اٹھ بڑا کیا ملکہ کا کونسا ہارپیٹل ایڈرس بتانے کے بعد وہ جس ثالث میں تھا اسی حالت میں باغ گیا ایمولیس سے باہر وہ تمام لوگ بیٹھے ڈاکٹر کے انتظار کرتے شالہ بیگم کو زیچان کی والدہ سمحالیتی آشر صاحبی سر ہاتھوں میں گرائے بٹھے ایک ٹانگ پول کر کے دیوار سے لگے وہ کمرے کے باہر ڈاکٹر کا ویڈ کر رہا تھا وہ نے کئی بار اپنے آدمی کو فون گیا جو اٹھا نہیں رہے تو اس کا میٹر حد تک شارٹ ہوا پڑا تھا ملو تم لوگ تمہارا قتل میرے ہاتھ ہوگا تھا کر پچھا کر آشر صاحب کے ساتھ بڑھ گیا ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے علاوہ صاحبی لگے وہ بھی بیسائج کو بٹھا تھا چاکو ان کے بیٹھ میں بہت اندر دا گز گیا تھا جو جو بچہ دانی کو بھی پھار گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا وہ اب کبھی مان نہیں مان سکتی اس نے مٹھیاں بیٹھ کا آنکھیں زب سے بان کر لینا چاہتے ہوئے بھی کانسو آنکھوں سے بہن نکلا وہ اجزہ پکار کے باہر چلا گیا کھولی ہوا میں بھی اس کا دام گھٹھا تھا جب اس کے کندے پا کسی نہاں تھکا اس کی واردہ اس کے گلے سے لگی رونے میں محصول تھی اور بھر بغیر کسی تاثر کے انہیں چھپ کروارا تھا اس کا جہرہ بلکل سپار تھا نہ غم نہ غصہ نہ دکھ نہ ملال کچھ بھی نہیں یہ کیا ہوگا تمہارے زیادہ شان کیا ہوگیا ابھی تو خوشیہ شروع بھی نہیں ہوتی اس نے آرام زندگی آن سے پہنچے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا میں وہ میری منگیتر تھی بیوی نہیں جو میری بھی زندگی کے ساتھ برباد ہو جائے وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہا ہے زیادہ شان دیئے تمہیں کیا کہہ رہے ہو پیشنٹ کا ہوش آگے نرس کی بات سنتے ہی وہ اپنی والدہ کو لے کر اندر آ گیا اس کے کمی کے مرکل کوئی کلیزر سے دکھا جو کہا ہے مرے نکتے کو گھوڑی تھی دوازہ ہلکا سا کھل دے جیسے آواز اندر جا سکے میں کیا کہہ رہا ہمی سمجھے میں کیسے کیسے لڑکی سشادہ کر سا تھا جو مجھے اولاد نہیں دے سکتی شیہنی کی آوابہ اس نے دوازے کی جانب دیکھا چاہاں شیشے سے زیشان نظر آ رہا تھا زیشان ہدا کے لئے آئیسہ بلوو سن لے گی سننے دے ہمیں اس سے بھی بھی تو بات چلے جو لفاظ دوسروں کے لئے سمال یہ ہوں اپنی زیادہ کیسے محسوس ہوتے ہیں اور کمی تو کمی ہوتی ہے نا اور حاصل اس زیادہ چیز کون اور حامل زیادہ چیز کون مرد ایک عورت لاتا ہے اپنی نظر بڑھانے کے لئے جو یہ نہیں کٹ ہوتی میں کیا کوئی بھی مرد کرنے سے پہلے سو بار سوچے میرے اتنا بڑا ضرق نہیں میں ایک ادوری عورت کو اپنا نمجھے معاف کر دے ہاتھ جو کہا انگوٹی وہیں چیئر پڑھا کے آگے بڑھ گیا ایک التجاہ ہے تم سے آشد صاحب کے بعد پر اس نے پرلٹ کا انہوں نے دکھا پڑھ تو ہیڈر کا اپریشن تب تک اگر یہ بات اسے نہ پتا چلے تو اچھا ہوگا سارجو کا انہات زب سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا جس پر بس پاپی سالہ کا باہر آ گیا گاری میں بار کر ماتر سوئرنگ سے تکاہ لیئے وہی چاہتا تھا یہ الفاظ اس نے کیسے وہاں بولے کیسے خود کماراتوں سے یہ ساتھ دالتے کہ مقوات عمل اسی دنیا میں مگر آپ اس کا زب جواب دے گیا اس لئے رو دیا یہ کیا ہوگا آشد صاحب ہماری سکینہ زب سے لال ہوتی آنکھوں سے انہوں نے شالہ بیگم کو دکھا مقوات عمل ہاسپیٹل کے سارے آوازیں مد بڑھ گئی تھی سوائے اس لفظ کے جو ہاتھ ہوڑی سکینہ کے کان میں پڑھا تھا انہیں کان پر ہاتھ آگنے مغندر سے اٹھے آوازوں کو کون چکتا سکتا ہے مقوات عمل تو اٹھل ہے جیسا بوگے بسا کارٹو بھی جیسی کرنی ویسی بنی حیدر کی آردی کمی کو دیکھا اس نے دم اس نے دودھکارا تھا اس نے مقوات میں اسے تا عبد کے لئے ادھوری اوڑ کرا دیا گیا تھا بنجر اچانب اس کے نظر اپنی انگلی میں وجود انگوٹی پر جس کو اس نے اتار کا پھینک دیا مستلسل ٹونک کی وجہ سے پیر سے ہون پھیر پہنے لگا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور پھر اسی درد کے ساتھ وہ پھر بے ہوش ہو گئی دو دن بعد حیدر اور روپاہ ہسپیٹل کے روم میں بڑے اپریشن کی کارٹ کا اندر سار کر رہے تھے دونوں کا در اندر تڑا رہا تھا آج یا تو آر تھا یا پار یا تو حیدر چلتا یا ہمیشہ کے لئے بیلچور پر آ جاتا مگر انہیں امید ہی کہ ان کا خدا ان کی دعائیں کس ضرور قبول کر لے گا وہ کٹنو کے والد اس کے سامنے باتی تھی حیدر آج جو بھی ہو مگر میری لئے آپ کی ویلیو بوہی دے گی آپ چلیں گے یا نہیں یہ حدا کہ مرد سے مکمہ آپ کے ساتھ ہوں گی یہ میری مردی ہے تو درنا نہیں میرے جگین بار جگین نہیں آپ اس کے چیلے کو ہاتھوں میں تھا میں اسے حساب دیجتی جاملہ دیمائے اس کے ایک اندر پہا رکھا درنا مت بھی کمات کرنا سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تم چلنے لگو گے اس سے لے گیا تھا آپریشن ٹھیٹر کے باہر روبان درزار کی سولی پر لٹ گئے تھی تقریباً تین گھنٹے تک وہیں آہدل کرتی پٹی تھی ایک لمحے کو بھی اس کا ویرد لکا نہیں تھا ایسی طرح جیسے حیدر کے ساتھ اس کی زندگی بھی آپریشن ٹھیٹر میں باندھ ہو گئے ہو آہاں لائٹ آپ بھی تو اس نے گھر ساتھ لے کر دبا دیتا کہیں ندیم اور ایک سیندہ مسکواتے پر باہر آ رہے تھے کچھ لہے ہمیں بات کرنے کے بعد وہ روبان کے دفع مڑا آپریشن تو کام یاب ہوئے باقی جب حیدر کا خوش آگا تو پتا چلے گا ہوپ ہوپ سے گڑھو ایک اور اندازہ ابھی کتنا ہجر کتنا اندازہ باقی تا دو گھنٹے مزید گزر چکے تھے اس سے جنرل روم شیفٹ کے ندیم اور روبان دونوں ہی منتظر تھے اس کے آنکھ کے کھلنے کی آخر وہ پالا ہی گیا جب اس نے دلدلی آنکھوں سے چاہت کو گوڑا اور بھی مو سے ایک دردناک آنکھ لی ہماری زندگی کا سب سے بڑا دین برو کہ اتنا کیا بیزی ہونا کے پر ساتھ والے کمرے میں قدم رکھنے کا وقت نہیں اتنا غصہ ہے مجوز دین سے دلد اتنا نکھ آر دکھ سے ہی نہیں ہو پایا اور اس کے بعد بھی منانے کی کوشش نہیں کی ہر بات میں شاہ ندیم کہاں گیا میں نے کوشش کی منانے کی مگر وہ بات نہیں سنتے ہر دیکھا بنائے مگر نہیں ورہب شاہ بار تو جو نہیں دیر ہے شاہ ندیم سے زیادہ حیدر بھائی کے کلوس ہو رہا ہے مجھے مورا نہیں لگا مگر حیدر بھائی چلے جائیں گے تو وہ اداس ہو جائے گا تو تب بکر ندیم اسے اپنے ہونے کا اصاد لنگے لے کہ وہ تو توجہ ہی نہیں دیتے وہ دور ہو رہا ہے ان سے اس کی لاپر بھائی نے مجھے شاہ سے بھی دور کر دیا اسے بھی وقت نہیں دے پاتا میں میں تھا گیا ہوں بس اس لئے اس طرح زبعیہ ہو گیا ہے میرے باقی کرشنے محبت آدھ بھی ہوتی ہیں کرسی اکتہار سے دیکھ لے کہ وہ باہر چلا گیا پیچھے حیدر پر شاہنے سے اس کی پوشت کو گھوٹا رہ گیا بس اس لئے میں نے بھی منانا چھوڑیا اگر ان کے پاس میرے بچے کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس بھی ان کے لیے وقت نہیں تے اٹھا دی وہ بھی کشنے میں گز گی روبہ اب سردگی سے شاہ کو دیکھ لگی جو ڈائنگل میں سائل کل گمارا تھا یہ بچہ پیسہ ہے دونوں باقی اندھر ہیدر کیا ہوا روبہ کے ہاتھ پر پھول گئے دے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا درد ہو رہی ہے بہت درد ہو رہی ہے تانگوں میں برداشت نہیں ہو رہی ندیم نے ہاتھ کی مدد سے اس کا گھوٹا پھول کرنے کی کوشش کی تو خلیوں کے چٹانے کی آواز کے ساتھ درد بڑی سسکی بھی موزے لگ لی دونوں باقی اندھر ہیدر کیا ہوا روبہ کے ہاتھ پر پھول گئے دے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر درد ہو رہی ہے بہت درد ہو رہی ہے تانگوں میں برداشت نہیں ہو رہی ندیم نے ہاتھ کی مدد اس کا گھوٹا پھول کرنے کی کوشش کی تو خلیوں کے چٹانے کی آواز کے ساتھ درد بڑی سسکی بھی موز سے نکلی دونوں بڑی حضر موبائل کے تم آمیل کیلٹی کو یہ درد چاندر دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا تم چلنے لگو گے بس آپ محتاجی ہے وہ ہاتھ آنگیز ندیم کو دیکھا تھا پھر اپنے پیر کو جو درد سے بڑا پڑا تھا جو سیدھے رہ رہ کر تھا گئے تھے انہیں حرکت چاہیے دی انہیں کام چاہیے تھا جس سے وہ پہلے جیسے ہو سکے انہیں پوری کوئر لگا کر پیر کی انگلی کو حلانے چاہا جو بالکل ساہل کا ساکن ہوگی مقبول ہمہ تو جیسے ان دونوں کی آنکھوں میں جم سا گیا ہاتھ ابھی نہیں ایک دم انہیں پرشت آئیس مات کرو آئیسہ آئیسہ ماتب ساملتوں میں ابھی انگلی پکر کر چلنا سیکھتا ہے ہسے چلے کی کوشش کر کے تگیر جاؤ گے اور دہان رہی ریر کی ہری پرپریشن ہی ڈالا آران سے یہ ٹھیک ہے سو تم دونوں یہ مومنٹ سیلیبریٹ کرو میں آیا وہ نکالتا باہر آئیس جہاں نازی کی بیشمار کال تھی مسکرہ کا نمبر ندیم بولو جانا ندیم آپریشن کیسا اور ہیدر بھائی کیسے کامیہ ہوا نا ہیدر بھائی ٹھیک ہوں گے نا انہیں مسکرہ کا پھونگی سیارٹ پر لی ہاں آپریشن کامیہ بھو گیا ہیدر بھائی کیا انفیکٹ وہ تو آج سے ہی میرا حصہ لینے کا سوچ رہا ہے لے بھی سکتا ہے چلنے جو لگے گا نازی کا ہاتھ بے سہتہ ہی موپا آگئے تھا وہ اتنی خوش تھی کہ اس سے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کہے روبہ سے بات کرائیے انہیں اکیلے رہن دو اتنی بڑی خوشی پر ان کا پہلا حق ہے ہیدر پچھلے بیس میں سے اپنی انگلیاں حالا کر دیکھتا بھی کوشش کرتا پھر کوشش کرتا اور حیران ہو جاتا روبہ اس کا عمل دیکھا روتے ہوئے بھی مسکرہ دی میں ٹھیک ٹھیک ہو گیا روبہ اس نے اسماری سال ہے تو ہیدر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا جیسے تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہوا میں نے تو امید ہی چھوڑی تھی میں تو موت مانگنے لگا تھا لیکن تم نہیں دھوٹی تمہاری کی نہیں دھوٹا اور آج دیکھو میں ٹھیک ہو گیا میرے پیل درد محسوس کا ہے یہ درد کی شدہ سے بڑے پڑے جو شاید مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئے لیکن آپ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے کون ہو تم اینجل ہو فرشتہ مسیحہ ہو مذرکار ہو منعبی سے اسے علاق ہوئی میں ان میں سے کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کی دکھ درد خوشی غامی کی شریک آپ کی زندگی کا حصہ ہوں جس کا فرص آپ کھیل مت کرنا آپ کا ساتھ دینا آپ کا ہر جذبہ بارنا آپ کی اس نہ کرنا میں آپ کی بس شریک کے حیات ہوں اور آج میں مقصد بڑھا گیا جو آپ کو واپس زندگی تفلانا تھا میں کھینٹ کا واپس لائے آپ ان پرسیوں میں دوبارہ نہیں گینا آپ سے ایک نیزدگی کا آغاز ہوگا سب کچھ بلا گئے ایک لمبے سفر کا آغاز اپنے ہم سفر کے ساتھ حیدر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما صرف تمہاری ساتھ سکینہ ہاسپیٹل کی دردوار کو عجمی کے ذات کرتی وہی صفیات کمرہ دیوار پر لگے عجیب موارو اور دانچو کی معاملات ایک بسیدہ سکرنڈر ساڑیٹر پر ملود سمانے جاہے کے ساتھ جاہاں ہوا ایک پانیلی کا گلاس ہوا سے اڑتے سفید پر بلکل ایسا ہی مردتا جیسا حیدر پر گزرا تھا جب اس کے ساتھ زندگی نے کھیل کھیل تو اس کے سامنے حیدر کے ساتھ کیا گیا تمام رویہ گم رہا تھا میرا زرف اتنا بڑا نہیں میں ساری زندگی کا باج انسان کا بوچ نہیں اٹھا سکتی میرا زرف اتنا بڑا نہیں امی کہ میں ایک قدوری عورت کو اپنا لو امی میں ایسے کسی انسان سے شادی کر سکتی جو چل بھی نہیں سکتا امی آپ سوچ بھی کہتے سکتے میں ایسے لڑکی سے شادی کر دو جو مجھو لا نہیں دے سکتی میں کیا کوئی بلڑکی ایسا سوچ میں ایسا فیصل کرنے سے پر ہزارے بار سوچی کوئی بھی مرد سو بار سوچے گا اپنے ازشان کہے کہ جملے آج یک سار لگ رہے جو اس نے حیدر کے لئے کہا تھا وائز دی چانل اس کے لئے کہہ کر گیا تھا دنیا گول ہے جو جہاں سے شدو کرتا ہے وہ ہی آ کر رک جاتا ہے مقفات عمل جیسا تھبر جس کے مو پر پڑتا ہے وہ یہاں تر سودھ جاتا ہے یا مزید ہار جاتا ہے مابسکینہ وہ اس کا کیا اثر ہوا تھا وہ چاند لمحوں میں پتہ لگنے مالا تھا ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے لئے اندر آئی تو بلیل پکڑ اپنی نز کارنے والی تھی پر بڑھ وقت اس نے اس کا ہاتھ پکڑے پاگل ہو گئے ہیں ہاں پاگل ہو گئے میں میں کسی قابل نہیں ہوں میں محبت کا کوئی حق ادا نہیں کر پائی میں مفاہ نہیں نبا پائی میں غم سار نہیں بان پائی میں نے ہیدر کو دکارت خدا نے مجھے مجھ سے عورت ہونے کا حق چین لیا منجر ہوں کیا دے سکتی ہوں کسی کو مجھے مر جانا چاہیے مرنے تھے مجھے پلیس مگر نے ڈاکٹر اس کے ہاتھ سے بلیٹ لے کر اٹھا کر بہر آگے اور اس کی والدہ کو اندر بے جس کی نا یہ کیا حرکت تھی اور کیا کرو میں تھا گئے ہوں زشان کبھی بھی محبت مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ سے حدہ قبل لینا چاہتے اور اب تو موقع مل گئے انہوں نے مگنی توڑ دی دینے تھی مگنی توڑ ہی دینے تھی اچھا ہوا نکاح کے بعد چھوٹے اطلافات رہتے تو سائز زندگی روتے اب چند دن سو منہ کا خموش ہو جاؤں گی تو رکھیں گے نا نکال تو نہیں دیں گے جو کچھ میں نے کیا میں حیدر کے بھی پیر پکڑ کا معافی مانگ لوں گی اس کا اپریشن تھا وہ ہو گیا ہوگا مجھے تین دن ہو گیا یہاں آج تھاپون کرنے کیسا ہوا شایدہ بیگم نے طلب کو اسے گھلے سے لگا لیا حیدر کا اپریشن کامیاب ہو ٹھیک ہو گیا اور چند حفظہ تک اپنے پیر پر چلنے بھی لگے گا وہ ایک دم اسے علاقے سچیمی روبا کی میرے اس کی خدمت رائے گا نہیں کی اللہ صبر کرنے ملک کو پھل ضرور دیتا ہے میں نے وہ پھل کر دی مگر مجھے بہت خوشی ہے کہ روبا حیدر ایک نارمال لائف کو زاریں گے انہیں میرے بار میں تو نہیں بتایا بتائیے گاب انہیں نراز ہیں پر پرشان ضرور ہوں گے پھر انہیں کچھ مات بتایا زشان اپنے والدہ کے کلیلہ کا مسکار رہا تھا جی امی وہ آپ ملکہ ہی ہے چال سکتا ہے آگے بار تقدر آب سب کچھ ٹھیک ہے دوبا کی خوشی میرے لئے بہت اہم ہے جو اسے مل گئے ہے خدا انہیں ہمیشہ خوشی کے اس کی مانے کوئی تھی نظر اس کا جوہاں دکھا تو سچ میں یہ سب کر کے خوش ہے وہ مار ہی ہے زی چاند وہ جو بھو گتلی ہے اس کا اپنا کما ہے یہ چاب بکشش مل جائے گی اس کے حصے کی خوشیاں خدا اسے دے دے گا تو بتا سفیان یہ مٹھے تم بانٹ کیوں رہے ہو ہاتھوں میں توکری پکڑے وہ اپنے گاؤں میں مٹھے بانٹھا تھا سب حیدر سے اس کا مو دیکھے تھے کہیں تو مانچ شادی تو نہیں ہونے والے اس نے بہت خوشی آئی ہے چچا میرا بھائی تھی وہ واپس آ رہے ہیں لڑوں ان کے ہاتھ میں لکھتا وہ آگے بڑ گیا وہ لوگ اس جلے کو دیکھتے رہے گئے لیکن سفیان اور حیدر کا رشتہ وہ کیا سمجھے یا اللہ تیر چکے تو انہیں میرے دماؤں کے لاجتا کے اس بچی کو اس کے سور کا عجد دے دیا تو سابرین کے لئے کفر رہیم اور ظالموں کے لئے ذلچلال میں نے اپنے ہی گھر میں تیرے دونوں روپ دیکھے ہیں مگر یا اللہ وہ بچی ہے اس کے ساتھ اتنا مرد سلم نہ کر میری ایک اولاد کو کو چکا ہوں میں دوسری کا دکھ ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا اس کی سزار کم فرما دے میرے مالک تیرا ایک آجست اور نادم سا بندہ تیر سیرا کرتا ہے مجھے حالی ہاتھ مت لوٹانا میں مالک آجست صاحب ہاسپیرل کے نماز پر نماز ادا کرنے تھے حیدر کو تین دن ایبزرویشن میں رکھنے کے بعد لے جایا گیا تھا چونس کا اس اقبال شاندہ تے کیسے ہوا تھا وہ اب بھی ویلچر پر تھا ایک دم اپنی تانگو پر سار بزن وہ ڈا نہیں سکتا تھا جس سے کم سکم بھی ایک دو ہفتے اس سے ویلچر سے ہلنا بھی نہیں شاہ ندیب روبا نازی سب ہی ہوشتے ہاتھ اپ ایک خوشی کا محول تھا جب اچانک ندیب بیچ میں سے غائب ہو گیا حیدر شاہ کے ساتھ کیل رہا تھا روبا نازی سے باتوں میں مشکول ہوگی جب کافی دیر بار دوازے پاپل ہوئی انہیں روبا سے بات کرتے دوازہ کل تو سامنے مجود شخصیت کرتے اس نے با مشکل اپنی چیز رکھی نہایت شبکر زدہ چہرہ پور نور پڑھوکار شخصیم آز بھی ویلتی تھی جیسے دوپا سے ملاقات کے وقت تھی نازی کی آوار پا وہ بھی دوازے کی جانبت تو آسیا بیگم نازی سے ملے تھی انہیں دیکھا وہ بے سہتہ ہیں ان سے لیپڑ گئی کتنی ہی دیر وہ ان کے گلے لگے دو رہی تھی میں آپ کو بتا رہی سکتی میں آپ کی کتنی شکر گزار آز صاحب کی وجہ سے اس مقام پر ہوں اور حیدر میں اور حیدر ایک ہے حیدر ٹھیک ہے میں خوش حالب ہو چک ریا ان کے ہاتھ کے پتھ کچھ ان کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا نظیم آروج نازی عریض سے انہیں حیدر سے انہیں دیکھتے رہے گئے میں صرف ان سے محبت نہیں کرے بلکی گئی در کرتے ہوں میرے ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں ہونے کا حق ادا کیا انہوں نے آسیا بیگم اس کی باتیں سنیے دشفق سے اس کے ساپہات کا میں نے وہی کیا جو ایک اللہ کے بندے کو جسے اللہ کے بندے کے ساتھ کرنا چاہیے بلائی کا بلائی کا حیدر سے تو ملواؤ میں بھی تو دیکھو کس نے میرے اللہ میاں کی گائے کو پاگل کیا ہوا ہے اس بات میں ساہلاکہ انہیں اندر لے آئی تھی اس کے جوش کو دیکھا نظیم نازی خود ہی دوکنہ پیچھے ہو گئے تھے حیدر شاہ کے ساتھ کھیل رہا تھا آپریشن کے وجہ سے اب وہ اسے گھوٹ میں نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے ٹیبل پر ساتھ چکے وہ اس کے ساتھ کلرٹس کرنا تھا جب بالوں میں کسی کا ہاتھ محسوس ہوا ساتھ اٹھا کر دیکھا تو بزرگ مسکراتا ہے جو اسے دیکھا تھا اسلام علیکم آپ آسیا آنٹی ہے ناسفا مسالہ کے انہوں نے روبا کو دیکھا بہت خوبصورت ہے جس پہ وہ شما کا نازی کی بچھے ہوگی حیدر کبھی اسے دیکھتا کبھی آسیا آنٹی ادور دو آتے ہی شاہ کی ہو گئی تھی سربراہی کورت باباٹی آسیا بیگم نے ایک تارانہ نظر سب پر ڈالی ندیم نازی کو گہر نظر سے دیکھا تھا جو کبھی شما جیتی تو کبھی اسے گڑھی تھی حیدر روبا کو چوڑی چوڑی پرائنگ کی سبیش رہا تھا اور روبا اسے یہ سب باندھ کرنے کا کہہ لی تھی اروج وحاج کے ساتھ پون بابادوں میں مگر تھی اور شام ماتے سے بالہٹالے کی آنٹھا کوشش کر رہا تھا ایک زورتا ہنکارہ بڑھ کر مونے مہدگوی کے آوار آسکو والہرکتیں باندھ ہو سکتے ہیں ندیم کو ایک دم سے ٹھسکا لگتا ہے دیکھا ہاتھ اپنے مو پر ہی چپکا لگیا اور اردور نے پون بینہ بند کی ہی رکھتی تھی جس میں سے وہ ہاتھ کے ہسنے کی آوازیاں تھی نازی اور روبا شمندگی سے نظر چکا گئے آسیا بیگم انہیں دیکھا پھر پلٹ کر جو گئی کھانا کھاؤ سب کا ساتھ انہوں نے خود کو نہ ملکے اور پھر ایک سنجیدہ سنجیدگی کے ساتھ کھانا کھایا جانے لگا روبا اور نازی سب کو سب کرنے لگی جب بچانے اس نے حیدر کا ہاتھ پکلے اس کا اس کا کھانتہ ہاتھ ہے روکے وہ کوئی بات تھا تم گئے اس سے جانا موری یہ نہیں کھانا اس میں ٹماٹر ہے ٹماٹر منہ ہے آپ کو اور نازی بابی ندیم بھائی کو دیکھ لیں وہ چال کے بول میں چمچ دال لے ہیں ندیم کا ہاتھ پہ ہی رکیا ندیم کو زیادہ مرچ مسالے سے تکلیف رہے تھے اس لئے نازی اس کا حیات کرتی مگو آنکھ بچا کر کچھ نہ کچھ کہا ہی لیتا مگر روبا نے اسے پکڑ گا دیتا دس ساہوں کو چمچ تیبہ بڑھا کر مو بنا کر بڑھ کر جب نازی نے اس کی جانب چمچ بہر تھوڑا سا چلتا ہے اسے کمر میں چھو کر جانے کے بعد وہ باہر روبا نازی کی مدھ کرنے چلے گئے تھے باقی تمام لوگ بھی کمر میں چلے گئے تھے حیدر اپنی حمد جمع کر کے ویلچر سے اٹھنے کی کوشش کرتا پھر درد کچھ درد کبک پہر کی وجہ سے پھر بیٹھ جاتا پھر کوشش کرتا پھر وہی ساب ہوتا آخری بار گر کا نمیل میں سانکھ لیڑا تھا ماتے پا پسینے کی موندے مو بڑھ دیتی دوبا آنڈا ہے تو اس کی حالت دیکھا کبرا کی حیدر کیا ہو آپ کو انہیں ایک نظر ربا گر دیکھا پھر مسکارے کیونکہ وہ اپنے دپٹے سے اس کا پسینہ ساب کھا ہی تھی جس سے اس نے روک دیا اور اپنے سامنے بار بٹھا لیا کچھ نمہ مجھے اتنا نہ ڈارا کرے آپ نے ہی مرنے والا ربا نے حرف کی نظر سے اسے دیکھا ہر دیسی باتی کیوں کرتے ہیں سچی یہ تو ہے تب ہی آئی تھی باپس جب آخری سانسے لیڑے تھا شکر حتم ہونے سے پہلے باپس آگئی ہاتھ سانی پہ پڑھا گیا دوسرا اس کے ہاتھ پکھو گیا وہ آسانی سے خود بہت بہت بڑھ دیا جس پر ربا اسے دیکھتی گیا کہ جگین سانے ہی آرہا کال تک جو جل بھی نہیں سکتا تھا آج وہ چال سکتا ہے ربا کی آنکھیں پھر بڑھ گئی تھی حیدر نے پیار سے اس کی آنسے پوچھے آبرونے کا وقت کیا آنسے خوش ہو کا آغاز ہو اگر میں آپ سے پہلے چلے گی تو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چاہوں گا تم اور میں الگ کا بھین وہ ایک دام اٹھ بیٹی نہیں ہے ہم میں سے جو بھی پہلے چلا گیا دوسرا نہیں جائے گا دوسرا زندہ ہی گا اپنے بچے کے لیے ان کی محبت کے لیے بادہ کریں اگر میں پہلے مر گئے تو آپ میرے ساتھ ہی مریں گے ہمارے بچوں کے لیے زندہ رہیں گے ایک دام اس کا چہہ ہاتھ میں بڑا یہ کیوں کہہ رہی ہو کیونکہ موت اٹھر مجھے دار لگتا ہے آپ سے علاق ہونے سے ایک موت ہی تو ہے جو ہمیں الگ کرتے ہیں اس کے بعد اس حیدر کا دل گھبرا گیا تھا پھر وہ سامل گیا موت کل ہے آج زندگی ہے کل کی موت کا سوچ کو آج کی زندگی کی قربانی غلط نہیں ہے تمہارا میرا ساتھ جہاں تکرے گا اٹھر رہے گا سمجھیں میرے زندگی ہو تم میرا عشق میرے محبت میرا پیار احساس جنون حسد عادت سب کچھ تم ہو کیونکہ تم وہ ہو جس نے میرا دوسرا جنم دیا میری زندگی بچائے اور زندگی بچانے والے کی آمانت ہوتی ہے میں اس میں کبھی ہینہ نہیں کروں گا اس لئے کوئی ایسا کام میں اب نہیں کروں گا جس میرے جاند کا ہتا ہو وہ تم بھی بڑھ کی اتنی مرد چڑھا لینا کے سب من مل ہو جب ہمیں کئی صدیان گزارنے کے ساتھ ہم جی بچو کی ماں بند کا مجھے مت بولنا پلیس اس کے چلے ہاتھوں میں تھا میں وہ اس کے قریب چلا گیا وہ پھر وہ ایک دوسرے کی قربت میں سب بول گئے عروج اور آسیا بیگم کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں گارڈ کہکو سے گونتا تھا شاہ بھی پرچر کا شرار دے کرنے لگا تھا اور عروج کے ہوتے اسے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور دوبار نادرکشن میں کھانا بنائے تھے حیدر ندیم لان میں آسیا بیگم کمر میں قرآن شریف پڑھی تھی حرور شاہ اپنے میاں سے بات کرتی بھاج مجھے کیوں آپ نے مٹا کھایا ہے اس کی بارس میں وہاں نے سامنے پڑی پیسٹی کو پڑے دکل دیا اور موسی آپ کے نہیں بیگم کب کھائی آپ کھانے ہی نہیں دیتی یہ تو پکا کھائی کیونکہ آپ کیسے کون طبیقت ہے جب کچھ شپا رہے ہیں کل ہی واپس آ رہی آپ شامت بروائی اپنی اس نے فون بانگ کرتا ہی رہ گیا انہیں چاہ سے نیچے دکھا تو ایک کوشی در آئی تھی اور باہ کارنے چاہی کشا میروبہ چوٹے چوٹے کل دم اٹھا رہا تھا وہ پہلی دفعہ اسے چاہ دیتے گئے اس کا قاتل بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا جو ندیم سے ذرا اونچا تھا بڑا پڑا جسا وجہاں سے بڑپور چہرہ دوب سے چندے آنکھیں وہ پوری کوشش سے آگے بڑھا جہاں آگے ندیم اسے چہرہ کر گوڑ بڑی گوڑ آرام سے جلدوازی نہیں وہ پھوم پھوم کا دمراکر تک اچھانے درد کی شدر سے پر لڑکڑا اور گر گیا دوب بابا کا جان لگ تو آنسیہ بیگم نے اسے وہی روک دیا اسے گرنے دو بچے جب چلنا سیکھتے ہیں گیرتے ہیں پھر نئے ہوگی مگر ہار نہیں مان لی ہار تو کا مقابلہ کو اس نے زمین بڑھ سار بزن ہار تو پر ڈال کے اپور اٹھنے کی کوشش کی دو تین بار ہار لے کے بعد ہر کامیاب ہو ہی گیا مام بھا تھی اس کی طرف دیکھ کر تعلیم بچار گئی تھی مگر اس کی نظر دوب پڑھا جاتا تو معمول ہو گیا تھا جو روبہ نے محسوس کیا تھا اس لئے جب بھی وہ پریکٹس کرتا روبہ وہاں جاتی ہی نہیں تھی چوڑی چوڑی اسے دیکھتے مگر وہ پھر بے گیتا تھا جس سے وہ اداس ہو جاتی بے گیتا